روپے کا کمزور ہونا اب کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے آپ پچھلے کئی ورشوں سے اس کے عادی بھی ہو چکے ہیں کیونکہ اس دور میں اور ہر سرکار میں گراوٹ اسی طرح سے جاری رہی کبھی روپے ڈالر کے مقابلے پچاس روپے کے اسطر پر پہنچا پھر اس نے ساٹھ روپے کے اسطر کو چھوا اور پھر یہ ستر پر آیا اور اب اسی کے پار چلا گیا ہے اس لئے بڑا سوال یہ ہے کہ روپے میں آئی یہ گراوٹ کتنی چنتا جنک ہے یعنی آپ کو اس بارے میں کتنا چنتیت ہونا چاہیے اسے آپ اس گراف سے سمجھ سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس گراف میں آپ یہ سمجھیں گے کہ روپے میں جو گراوٹ ابھی دیکھی جاری ہے وہ زیادہ پریشان کرنے والی نہیں ہے دراصل دوہزار آٹھ سے دوہزار بائیس کے بیچ روپےہ لگ بھگ ایک ہی رفتار سے کمزور ہوا ہے سال دوہزار آٹھ میں بھارت کے تیتالیس روپے ایک ڈالر کے برابر تھے اور دوہزار چودہ میں اس نے چونسٹھ روپے کے اسطر کو چھو لیا اور اب یہ اسی روپے کے پار چلا گیا ہے دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس کے بیچ ڈالر کے تلنا میں روپے پچیس پرتیشت تک گرا ہے اب آپ جلدی سے یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ روپے کے کمزور ہونے کے نقصان کیا ہیں اور فائدے بھی کیا ہیں جیہاں روپے کے کمزور ہونے کے نقصان تو ہیں ہی فائدے بھی ہیں اس لئے سے جلدی سے آپ نوٹ کر لیجئے پہلے آپ کو نقصان بتاتے ہیں اس سے آیات پر بھارت کا خرج بڑھ جائے گا ویدیش سے آنے والی چیزیں جیسے مہنگے فونز جو آئیٹمز ہیں گاڑیاں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی ویدیشوں میں چھٹیاں بھی منانا مہنگا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچوں کو ویدیشوں میں پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو پڑھائی کا یہ خرج بھی بڑھ جائے گا اس کے علاوہ اس سے ویدیشوں سے کرج لینا بھی مہنگا ہو جائے گا حالانکہ روپے کے گرنے کے کچھ فائدے بھی ہیں جیسے بھارت سرکار اور بھارت کی جو کمپنیاں ہیں دوسرے دیشوں میں اپنا سامان نریاد کرتی ہیں انہیں پہلے کی تلنا میں زیادہ پیسے ملیں گے اسے ایسے سمجھئے کہ پہلے جب روپے ستر روپے کا تھا اور کشمیر سے نریاد ہونے والے ایک کالین کی قیمت دس ڈالر تھی تو اس ویپاری کو سات سو روپے ملتے تھے لیکن اب اسی کالین کے لیے آٹھ سو روپے مل جائیں گے ایسا اس لیے بھی ہوگا کیونکہ روپے پچھلے کچھ ورشوں میں ستر سے اسی روپے کے اسطر پر پہنچ چکا ہے یعنی کالین کی قیمت نہیں بڑھی بلکہ روپے کے کمزور ہونے سے اس ویپاری کو نریاد پر یہ فائدہ ہوا ہے بھارتیہ مول کے جو لوگ ویدیشوں میں رہتے ہیں وہاں سے ویدیشی مدرہ بھارت میں بھیجتے ہیں انہیں اب زیادہ فائدہ ہوگا یعنی اس کے کچھ فائدے بھی ہیں حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روپے کا گرنا چنتا جنک نہیں ہے یہ چنتا جنک ہے یہ واقعی پریشان کرنے والی خبر ہو سکتی ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارت کا کینڈریے بینک یعنی کی ریزر بینک آف انڈیا روپے کے ریسکیو آپریشن میں جھٹ گیا ہے روپے کے اس ریسکیو آپریشن کو آپ کچھ آنکڑوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں RBI نے روپے کی ویلیو کو استھر رکھنے کے لیے ویدیشی مدرہ بھندار سے ڈالر کو بیشنا شروع کر دیا ہے RBI اب تک 32 بلین ڈالر یعنی کی لگ بھگ 5,5 لاکھ کرو روپے کے ڈالر اپنے فورن ریزرپ سے بیچ چکا ہے اور ابھی بھارت کی ویدیشی مدرہ بھندار میں 580 بلین ڈالر یعنی کی لگ بھگ 46 لاکھ 40,000 کرو روپے کی ویدیشی مدرہ بچی ہے بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر فورن ریزرپ سے ڈالر بیچ کر روپے کو کیسے ریسکیو کیا جا سکتا ہے تو اس کی بھی ایک پرکیریہ ہوتی ہے دراصل جب RBI اپنے ویدیشی مدرہ بھندار سے ڈالر بیچتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں روپے ملتے ہیں اور اس سے روپے کی مانگ انتراشترے بازار میں بڑھ جاتی ہے اور جب کسی کرنسی کی مانگ بڑھتی ہے تو اس کرنسی کا ٹوٹنا یا کمزور ہونا رک جاتا ہے اس لیے ایسی خبریں ہیں کہ آنے والے سمیہ میں RBI روپے کو مجبوط کرنے کے لیے اور اس کی مانگ کو بڑھانے کے لیے ویدیشی مدرہ بھندار سے اور بھی ڈالر بیچ سکتا ہے حالانکہ یہ ایک ارس تھائی یعنی کی ٹیمپروری سمادھان ہے اور کچھ ارس شاستری یہ بھی مانتے ہیں کہ RBI کو روپے کے گرنے میں زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے آج جب روپے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ جان بھی لینا چاہیے کہ دوسرے دیشوں کی کرنسی کا کیا حال ہے کیونکہ بھارتی روپے کی چرچہ تو ہم کر رہے ہیں کہ بھارتی روپے کمزور ہو رہا ہے گر رہا ہے لیکن دوسرے دیشوں کی کرنسی کے کیا استفتی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بھارت کا روپے ڈالر کے مقابلے کمزور ضرور ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کی تلنا دوسرے دیشوں کی کرنسی سے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان دیشوں کی مدراؤں میں بھی زیادہ گراؤٹ آئی ہے کچھ آکڑوں سی سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں کیونکہ سال 2022 میں ڈالر کے مقابلے روپے میں 7% کی گراؤٹ آئی جبکہ جاپان کی کرنسی یین بریٹین کا پاؤن یوروپ کا یورو اور سویڈن کا کرونا ان سبھی ویدیشی مدراؤں میں ڈالر کے مقابلے اس سال 10% کی گراؤٹ درج ہوئی ہے یہی نہیں آج اگر آپ روپے کی تلنا ان ویدیشی مدراؤں سے بھی کریں تو روپے ان کے مقابلے میں مجبوط ہوا ہے ان دیشوں کی کرنسی کے مقابلے بھارت کا روپے اس سال 13% مجبوط ہوا ہے صحیح معنی میں کہیں تو یہ کہانی روپے کی گرنے کی کم ہے بلکہ ڈالر کے مجبوط ہونے کی زیادہ ہے اور اس سمیں ڈالر ہر کرنسی کی تلنا میں مجبوط ہوا ہے جبکہ ڈالر کی تلنا میں تو کمزور ہوا ہے لیکن دوسرے دیشوں کی کرنسی کے مقابلے روپے پہلے سے اور بھی زیادہ مجبوط ہوا ہے اس لئے راجنیتی سے الگ میڈیا کی بریکنگ نیوز سے الگ روپے کا گرنا اتنا بھی چنتا جنک نہیں ہے موسیقی 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 وہ یو ایس میں جا رہے ہیں ابھی تک جو ہے انڈیا کی ستھی جیسے میں نے بتایا ہماری جو پیرامیٹرز ہیں وہ کافی سٹرونگ ہیں تو اس لئے اب تک جو ہے in the near term تو انڈیا is in a much better position روپائے کو گرتے ہوئے روکنے کے لئے ایک ہی long term strategy سامدھان ایک ہی ہے کہ ہم ڈالر کا انفلو بڑھا ہے اب ڈالر کا انفلو کیسے بڑھا ہے ڈالر کا انفلو ہم بڑھا سکتے ہیں FDI Foreign Direct Investment Board کچھ میں انفلو کیسے بڑھا ہے انفلو کیسے بڑھا ہم اپنا آیات جہمچنججی جو کھی ہے ہمیں ہوت پاڑیت کر کے جیسے رچھا چھتر میں ہم آتمن نیر پر بڑھا ہے ایسے ہم کو ڈالر کا صفحصہ گیاہ میں اوئل کا سبسیچیوٹ کی بات ہو رہی ہے اوئل کا جو سبسیچیوٹ کی بات ہو رہی ہے بلنڈڈا اوئل ہو اوئر ایٹر سیٹی ہو ایوی ہو ہم آتنا نیر بھارت میکن انڈیا کے فارمولے سے انفلو گاب ڈیا ہم جادے سے جادے بڑھا کر اور ایکسپورٹ بڑھا کر یہ تین چیزوں پہ ہم کام کر کے انڈیا میں ڈالر کا انفلو بڑھا سکتے ہیں موسیقی